اچھا بائی بیوی کی خواہش پر سینے کے بال صاف کرنا اگر کسی کی بیوی اس کے سینے کے بالوں کو یا جسم کے دوسری جگہ کے بالوں کو پسند نہ کرتی ہو تو کیا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کٹوا سکتا ہے یا نہیں محمد شاہد کانپور سے مرد جو ہے نا سینے کے بال یا کہیں اور جسم میں جو ٹانگو واگو کے بال ہوتے ہیں یہ تو مردوں کے ہوتے ہی ہیں اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا صدیوں تک مردوں نے ان کو کٹنے کی کوشش کی اور کبھی بھی نہیں ہے مردوں میں رواح چل پڑا ان بالوں کو کٹنے کا تو اس کی زیادہ تر وجوہات تو ہوتی ہیں جن میں نسوانیت ہوتی ہے نا وہ یہ بالوں کو کٹتے ہیں ورنہ مرد تو نہیں کٹتے یہ بال تو ہمیشہ سے رکھتے ہی آئے ہیں جو اللہ نے قدرتی طور پر مردوں کو سینے پہ بال دی ہیں یا ٹانگو پہ بال دی ہیں تو وہ خواتین کی طرح وہ بھی شروع ہو گئے ہیں آج کل بالوں کو صاف کرنا تو پتہ نہیں کیا مقصد ہے ان کا بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے کے بال اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں پسینہ جم جاتا ہے بدبو آتی ہے تو وہی روزنہ آلیا کرو لیکن بہرحال ان بالوں کے کاٹنے یا نا کاٹنے کے بارے میں ہمارے پاس شریعت میں کوئی واضح حدیث یا قرآن کی آیت موجود نہیں ہے اتنی بات ہے کہ تغییر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ حرام ہے تو کوئی مرد اگر نسوانیت کے لیے عورت بننے کے لیے کہ میں لیڈیز تھڑا سا ایسا چمکتا ہوا نظر آؤں تو اس طرح عورت بننے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے یعنی عورت تو نہیں بن سکتا یعنی عورتوں کی تو نیت یہ ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ خوبصورت بننا تو مرد اگر یہ کام خوبصورتی کے لیے کر رہا ہے کہ میں دیکھنے میں عورت جیسا نظر آؤں خوبصورتی سے مراد نسوانیت والی خوبصورتی تو پھر تو یہ بالکل حرام ہے لیکن اگر اس کی کوئی اور مسئلت ہے جیسے باڈی بیلڈر وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو مقابلے میں اپنے کٹس وٹس دکھانے ہوتے ہیں ہمیں تو یہ کام بھی بڑا بہہودہ سا لگتا ہے لیکن خیر تو کوئی اور نیت ہے یا پسینہ جم رہا ہے اس میں اس نیت سے بال کاٹتے ہیں تو ان کی بیگم کی خواہش ہے کہ بال کاٹو تو شاید ان کو بدبو آتی ہے ان بالوں سے تو اگر کوئی معقول وجہ ہے تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام اتنا مزیدار ہے نہیں پسندیدہ کام ہے نہیں کیونکہ اس کا رواج جب مردوں میں آئے گا تو اور نسوانیت پھیلے گی اس سے جائز ہے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں لیکن بہتر نہیں ہے جو چیز جس طرح صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو چلنے دیں ہاں اگر سینے کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں اور بیوی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں بیوی کو تلاق اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو بھائی ہمیشہ کے لیے تو کیا پتا آپ کی بیگم کا انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے پھر آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ نئی والی بیوی آئے اس کو بال وہ کہہ گی بھائی مردوں کے تو بال ہوتے ہیں جسم پہ آپ کے تو بال ہی نہیں ہے مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو جس میں بال والا بندہ چاہیے اور آپ فارغ البال ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے نہ کٹائیں میرا خیال ہے اس کو جو ہے وہ ایک آپشن رکھیں اب آپ کی بیگم کہیں گی کہ کیا میں مر جاؤں گی آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو آپ بتائیں کہ جو ہے مجھے امید ہے تم نہیں مروگی لیکن جیسے میں بھی تو مر سکتا ہوں نا تو تم بیوہ ہو سکتی ہو تو ایسا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا تو آپ ان سے کہیں کہ پچاس فیصد میرے مرنے کے امکان ہے پچاس فیصد تمہارے مرنے کے بلکہ اور حتیات میں یوں کہیں کہ بیگم پچھتر فیصد میرے مرنے کے امکان ہے کیونکہ میں نے زیادہ تر عورتیں بیوہ ہوتے دیکھی ہیں مردوں کی بینیاں کے ریپورٹ مرنے کی طرح کمی ہے تو آپ کہیں کہ پچھتر فیصد میرے مرنے کا امکان ہے پچی فیصد تمہارے امکان ہے بلکہ یوں اور احتیاط کر لیں کہ پچھتر فیصد میرے مرنے کا امکان ہے چوبیس فیصد تمہارے مرنے کا امکان ہے اور ایک فیصد ہم دونوں کے اکھٹے مرنے کا امکان ہے ایک فیصد اس بات کا امکان ہے کہ اکھٹے ہی مر جائیں تو اب وہ اس چوبیس فیصد کی وجہ سے میں احتیاط کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ کیلئے نہ نکالوں